جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، چرچوں میں نہیں جاتے، اپنے مندیروں میں نہیں جاتے، مسجدوں میں نہیں جاتے، یا یہ کہ جو بالکل ایثیس تھے، مذہب کو مانتے ہی نہیں، وہ بھی نئی نصر کے مستقبل کے بارے میں فکرمند نظر آ رہے ہیں۔ انہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کسی بھی جگہ پر لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے سٹیک آن کیرٹ، کچھ پیار محبت بھی چاہیے ان کو اور کچھ خوف بھی چاہیے۔ مگر اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ محبت بہت زیادہ ہو۔ محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس محبت کے بعد اگر کسی وقت سختی کی جائے تو اس سختی کی وجہ سے بچے کے دل میں آپ کی نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ بلکہ محبت اتنی زیادہ ہو کہ جب آپ کو سختی کرنے کی نوبت آئے تو بچہ شرمندہ ہو جائے۔ اسے شرم آئے کہ میرا باپ میرے لیے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے میرے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ کرتا ہے میرا باپ میرے لیے سب کچھ کرتا ہے اور آج میرے باپ کو میرے اوپر غصے ہونے کی نوبت آئی۔ میں نے بہت برا کیا میرے والد کو میں نے ناراض کر دیا۔ تو اگر محبت ہی محبت ہوگی اور بچے کی زندگی میں جو نیگٹیف پوائنٹس ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی تب بھی میرے بھائیوں نہ کام۔ اور اگر سختی سختی ہوگی اور محبت نہیں ہوگی تب بھی نہ کام۔ محبت اور تنبیہ دونوں کی ضرورت ہے مگر محبت کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے یعنی محبت جو ہے وہ اصل ہے اور سختی عارضی ہے۔ ایمپوریری ضرورت کے وقت صرف وہ اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے اصل محبت نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ محبت ہی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر جہاں کہیں ضرورت پیش آئے تو پھر تنبیہ کرنی چاہیے ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت بچپن سے اس کی بہت بچپن سے ضرورت ہے۔ بہت بچپن سے جیسے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے پتا چلتا ہے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کی زندگیوں سے پتا چلتا ہے۔ جیسے ہمارے اکابر کی زندگیوں سے پتا چلتا ہے صلف سالحین کی زندگیوں سے پتا چلتا ہے۔ ورنہ اگر بچپن میں بے دینی کی طرف بد اخلاقی کی طرف توجہ نہیں کی گئی میرے بھائیوں تو بڑا ہو کر یہ کابو سے باہر ہو جائے گا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے پانچ سال کا وہ اپنے سات سال آٹھ سال کے بھائیوں کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے گالی بول دیتا ہے فوراں تنبی کی ضرورت ہے۔ فوراں اسے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بری چیز ہے بیٹا۔ اب ہوتا گیا ہے گھروں کے اندر اگر چھوٹا بچہ بڑے بھائی کے گستاخی کر لیتا ہے چھوٹا سا بچہ اگر باپ کی گستاخی کر لیتا ہے تو ماں کے لیے وہ ایک فن کی چیز ہو جاتی ہے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ماں کی گستاخی کر لیتا ہے تو باپ اس کے ساتھ ہستا ہے اس سے بچے کے اندر حمد بڑھ رہی ہے بڑوں کی گستاخی کرنے کی اور پھر یہ آج کی گستاخی کل کی بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی یہ نافرمانی کی شگل اختیار کر لے گی۔ ایک چور کو گریفتار کیا گیا اور مہا چور تھا بہت بڑا چور بہت بڑا چور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کئی مرتبہ چوری میں پگڑا گیا ہے ڈاکہ ڈالنے میں پگڑا گیا ہے اب اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اسے فانسی کی سزا دی جائے فیصلہ ہو گیا فانسی کی سزا کا اس کو فانسی میں چڑھانے سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری امید ہے آخری تمنا ہے اس نے کہا کہ ہاں ہے میں میری والدہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں والدہ دور کھڑی تھی اپنے بیٹے سے ملاقات کے لئے آئی ہوئی تھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے لائے گیا اس کی والدہ کو اس نے کہا کہ میں میری والدہ کو بہت خفیہ بات کرنا چاہتا ہوں اس سیکرٹ ہے بلکل کان کی قریب جا کر کے بات کرنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے اس کی ماں نے کان دھرا اور وہ بھی اپنی ماں کے کان کی قریب پہنچا اور اس نے اپنی والدہ کے کان کو اپنے موں میں لے لیا اور داتوں سے چبایا اور چبا کر آدھا کان کاٹ لیا اس نے اب ماں بڑی پریشان بہت دخمے چھیک کی چھلاتی ہے لوگوں نے کہا کہ بڑا مہنائق آدمی ہے شریر آدمی ہے کتنا بڑا چور اور مرتے مرتے بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہے اسہ معاملہ تو اس نے کہا کہ بھئے ہمیں بھی تو پوچھو کہ ہم نے یہ کام کیوں گیا مرتے مرتے ہماری والدہ کے ساتھ کہا کہ آج میں جو فانسی پہ چڑھ رہا ہوں میری ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں میری ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن میں میں چھوٹی موٹی چیز اڑوس پڑوس وانوں کے گھروں سے چوری کر کے لے آیا کرتا تھا تو بجائے تنبیہ کرنے کے میری والدہ بھی اس میں میرے ساتھ شریع ہو جاتی تھی انڈا چوری کر کے لے آیا پکا کر کے دونوں کھا رہے ہیں اگر میری والدہ اس وقت مجھے تنبیہ کر دی کہ بیٹا یہ چوری ہے ہماری شریعت میں منع ہے ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہے یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے پیار محبت سے سمجھاتی پھر بھی میں باز نہ آتا تو مجھے ڈاٹھ دی سزا دیتی تو میری عادت بچپن ہی میں ختم ہو گئی ہوتی میں اتنا بڑا چور نہ بنتا اور اتنا بڑا چور نہ بنتا تو مجھے آج پھاسی پہ لٹکائے نہ جاتا آج جو مجھے لٹکائے جا رہا ہے یہ میری ماں کی وجہ سے ایک چھوٹی بیماریاں میرے بھائیوں ہمارے بچوں میں جو ہوتی ہے ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے تب جا کر کہ یہ بڑی عمر میں بیماریاں بڑا درخت بن کر ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ العدیس مولانا زکریہ سب رحمت اللہ علیہ بہت چھوٹے تھے تین چار سال کے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے ایک تقیہ دیا تھا بہت خوبصورت تو میرے والد ایک مرتبہ کچھ آرام کرنا چاہ رہے تھے تو میرے والد نے کہا مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی چہید خادم تو مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت احتیاط فرمایا حضرت شیخ العدیس صاحب کی تربیت پر اور اس تربیت کا اثر بھی حضرت شیخ العدیس صاحب کی زندگی میں نظر آیا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اببہ نے ایک دن کہا کہ زکریہ تقیہ لے آؤ میرے لئے میں ذرا لیٹنا چاہتا ہوں تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں باپ کی محبت نے جوش مارا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرا جو قیمتی تقیہ ہے وہ میں اببہ کے پاس لے کر پیش کروں اببہ کے پاس لے کر پیش کروں اب تقیہ تو دوسرے بھی بہت تھے گھر میں مگر شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر میں سب سے قیمتی تقیہ ہو تھا جو اپنا تھا تو کہا کہ میں وہاں سے کمرے سے بھاگتا ہوا گیا اور میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اببہ میں ابھی اپنا تقیہ لے کر گیا رہا ہوں یعنی میں میرا تقیہ لے کر آ رہا ہوں آپ کی پاس شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقیہ ہاتھ میں لے کر خوشی خوشی باپ کی محبت کے جذبات کے ساتھ جب میں اپنے والد کی خدمت میں پہنچا تو اببہ جی نے تقیہ تو لے کر ایک طرف رکھ دیا ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ میرے پکڑ لیے اور زور سے تماشا مارا اور تماشا مار کر یہ کہا کہ ابھی تو تم نے کچھ کمایا نہیں اور میرا تقیہ ابھی تو تم نے کچھ کمایا نہیں اور میرا تقیہ میری بھائیوں میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ یہ معاملہ اپنے تین سال کے بچے کے ساتھ نہ کیجئے اس لیے کہ آپ کے ہاتھ اور مولانا یہیہ صاحب کے ہاتھ میں بہت فرق ہے یہ ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کا ہاتھ تھا یہ میرا اور آپ کا تماشا نہیں ہے یہ مولانا یہیہ صاحب کا تماشا ہے جو حضرت گنگوہی نور اللہ عمر قدہو کے بہت ہی خصوصی مسترشت تھے اپنے زمانے کا ولی تھا اس ہاتھ میں بتا نہیں اللہ نے کیا رکھا ہوگا اور بتا نہیں اس موقع پر اللہ نے کیا الہام فرمایا ہوگا ان کے قلب پر کہ مولی زکریہ کی ساتھ ایسا معاملہ کرو ہاتھ مگڑا ایک تماشا ہمارا شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا بڑا میری عمر جب بڑی ہوئی اور جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں ترجیحات اور پریفرنسز بدل جاتے ہیں بچپن میں ٹوئیز بہت قیمتی ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ترکارے فیکٹریا دکانے گھر کپڑے تو شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا تماشا پتہ نہیں کس نیت سے تھا اس تماشا کی برکت سے پوری زندگی پوری زندگی پوری زندگی دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اللہ گا ہے دیکھو کیسی تربیت کا اثر ہوا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے ہمارا نہیں یہ اللہ کا ہے اللہ کا تو میرے بھائیو بچپن میں جو تربیت کی جاتی ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے پیار سے محبت سے شفقت سے بچوں کو سمجھانا چاہیے حضرت شیخ سعجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ میلے میں چلا گیا فیر میں مگر وہ اس زمانے کے فیر تھے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تھی میلہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھی عید کا دن ہوتا تھا تو مارکٹ جیسی لگ جاتی تھی اس کو میلہ گئتے تھے میلے میں گیا میرے والد صاحب کے ساتھ تو میرے والد صاحب نے مجھے اپنے کرتے کا دامن پکڑوایا اور کہا کہ اس کو پکڑ کے رہنا اس کو پکڑ کے رہنا اسے کہ اگر اسے تُو نے چھوڑ دیا تو گم ہو جائے گا میلے میں ہزاروں آدمی آتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں دائیں بائیں دیکھتے دیکھتے میری گریفت ڈیلی ہوتی چلی گئی اس کے کہ میرا ذہن جو ہے اببا سے الگ ہو گیا اور دائیں بائیں جو شور ہو رہا تھا جو کھیل کچھ جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا بل آخر میرے ہاتھ سے وہ دامن چھوٹ گیا دامن چھوٹ گیا اببا آگے چلے گئے میں آگے پیچھے ہو گیا اب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئے میں نے اببا کو دیکھا تو اببا غائب میں نے رونا شروع کیا چکھنا چھلانا شروع کیا کسی نے مجھے پکڑ لیا تسلی دینے کی کوشش کی مگر مجھے تو اپنے اببوں کی ضرورت تھی اب اببا ادھر پریشان میں ادھر پریشان بل آخر کسی طرح اببا کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھا بچپنا ہمارا کہا کہ اببا نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے ایک تماشا مارا زور سے اور تماشا مارا اور تماشا مار کر یہ کہا کہ نالائک میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ورنہ میلے میں گم ہو جائے گا تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تماشے کی برکت یہ ہوئی کہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا دامن پکڑ کے نہیں رہتا دیکھو کتنا فائدہ ہوا یہ تربیت کے واقعہ تھے میرے بھائیو میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں اپنا واقعہ میں جب دارنم بری میں پڑھتا تھا تو بہرحال میں اتنا بچپن میں تو نہیں تھا میری عمر انیس بیس بائیس سال کی ہو چکی تھی مگر ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی بچپن سے ہماری تربیت عجیب انداز سے فرماتے تھے تو میں جب دارنم بری میں پڑھتا تھا تو ایک دن میں گھر آیا اور اببہ کے ساتھ ہم دو ہی بیٹھے ہوئے تھے تو اببہ نے مجھے قریب بلائے آپ نے بیٹھے ہوئے تھے زمین پر میں قریب بیٹھ لیا اور بہت محبت سے باتیں فرماتے تھے تو مجھ سے اببہ نے یہ فرمایا کہ بچپن میں عام کی مینگو کی سیزن میں تم لوگ عام کو گھرانے کی کوشش کرتے تھے وہ کچھ تجھے یاد ہے میں نے کہا ہاں یاد ہے بلکل اسے کہ ہمارے گھر کے بلکل پڑوس میں ایک آمے کا درخت تھا اس پر ہم بچے پتھر پھینک کر گرانے کی کوشش کرتے تھے ہم چھوٹے اتنے تھے کہ چڑھ نہیں سکتے تھے تو نیچے سے پتھر مارتے تھے اور یہ بڑے جو ہے گھر والے وہ دیکھتے تھے کہ پھر بچے اوپر سے مینگو کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں یاد ہے مجھے خوب یاد ہے اور میرا ابھی سفر ہوا ہندوستان کا تو ابھی تک وہ درخت وہاں کھڑا ہے اور میرے ساتھ میرا بچہ احمد تھا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ہمارے والے صاحب جس درخت کی مثال سے ہمیں ایک بات سمجھاتے تھے وہ یہ درخت ہے میں نے کہا مجھے یاد ہے کہا کیا کرتے تھے تو پوری تفسیر انہوں نے مجھ سے بلوائی پہلے میں نے کہا ہم پتھر مارتے تھے نہیں گرتا تھا میں نے کہا دوسرا مارتے تھے نہیں گرتا تھے میں نے کہا تسرا مارتے تھے نہیں کہا پھر چوتھا مارتے تھے اس وقت تک مارتے رہتے تھے جب تک کہ گرتا نہیں تھا بچپن میں تو لوگ تھٹے بھی نہیں ہیں گھنٹے گزر جاتے ہیں پھر بھی اب ہم تو متوسط درجے کے طالب علم تھے دارالنبری میں یہ ہمارے ذہن میں بچپن کا ایک واقعہ اببہ نے بٹھا دیا اببہ نے بٹھا دیا ذہن میں پہلے بچپن کا اور پھر مجھ سے یہ فرمایا کہ بٹا دیکھو جب تم عالم ہو جاؤ گے فارغ ہو جاؤ گے دین کی خدمت میں لگو گے اور ممبر پر بیٹھ کر جب لوگوں کو بات کرو گے تو یہ عام کے درخت پر پتھر مارنے کی طرح ہوگا ایک بات تم نے کہی ممکن ہے کہ کوئی فائدہ نہ ہو دوسری مرتبہ وہی بات دہرائی ممکن ہے کہ کوئی فائدہ نہ ہو تیسری مرتبہ وہی بات دہرائی میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں واز کرنے والے لوگ ہیں تقریر کرنے والے لوگ ہیں ایک بات بار بار کہنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی اس پر تو کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے تو تھنک جاتے ہیں مجھے میرے بہت سے اولوہ دوست پوچھتے ہیں کہ بھئی تو ایک بات کے پیچھے جب لگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگوں میں کوئی تغیر نہیں آ رہا ہے پھر بھی لگا کیوں رہتا ہے یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے یہ مایوسی کیوں نہیں ہوتی ہوپلسنس کیوں نہیں ہوتا ڈسپنڈن کیوں نہیں ہو جاتا تو اس کے پیچھے میرے بھائیوں میرے والی صاحب کی یہ تربیت کا اثر ہے کتنی دیر لگی ہوگی میرے والی صاحب کو صرف دس منٹ لیکن اس دس منٹ کی تربیت کا عجیب اثر ہوا ایک تو ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی مگر مثال کے ساتھ وہ باپ کا اندر کا جو اخلاص سے بھرا ہوا جذبہ تھا کہ میرے بیٹے کے دل میں میں کچھ داخل کرنا چاہتا ہوں اس نے کام کر لیا اس کی دعا محبت توجہ تو آپ نے یہ کہا کہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد جب تم کوئی بات کہو گے تو آم کے درخت پر پتھر پھینکنے کی طرح ہے جس طرح وہاں اس وقت تک پتھر مارتے رہتے تھے جب تک آم گرتا نہیں تھا اسی طرح ممبر پر سے بھی پتھر پھینکتے ہی رہنا کسی نہ کسی دن لگ جائے گا کیا تربیت کا اثر اس کا ہوا میرے بھائیوں اسی لئے کبھی مایوس ہی نہیں ہوتی مشکل سے مشکل مسئلہ آتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ شاید کوئی عمل نہیں کرے گا پھر بھی اللہ جلل جلالہ و آمن و آلہو پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے لوگ عمل کرتے ہیں میرے بھائیوں تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو ایسے تو سیکڑوں واقعات بیان کی جا سکتے ہیں کہ بچپن سے بچوں کے درمے میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بہت پہلے مسجد نور ہی میں عرض کیا تھا کہ میری چھوٹی ہمشیرہ ہے تو ان کے تین بچے ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے ہمشیرہ بھی بہن بھی آئی ہوئی تھی گیارہ سال کا ہو گیا اس وقت مشکل سے تین سال کا ہو گیا ابھی ابھی بولنے لگا تھا تو یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر یہاں کے کلچر کے مطابق وہ کرسپس کھا رہے تھے تو بڑی جو بچی تھی اس کی تقریباً پانچ چھ سال کی عمر ہوگی اس بچی نے مجھے کہا کہ ماما would you like some تو میں نے اس کو یہ کہا میں نے کہا کہ we are muslims and we don't say would you like some we say mama have some you don't ask would you like some you should say mama have some please share with me میں نے اس کو سمجھایا وہ بچی کو اور وہ چھوٹا جو ہے وہ بالکل میرے گوت کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہم دونوں کی گفتگوں کو دیکھ رہا تھا اس سے انہیں بات نہیں کر رہا تھا وہ تین سال گا تو یہاں کا کلچر یہی ہے کہ ایسا کہا جاتے ہیں کہ would you like a cup of tea آپ چاہیے پسند فرمائیں گے اور ہمارا کلچر کیا ہے بھئی ہمارا کلچر ایک تو یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں تو پوچھے بغیر ہی چاہیے بنا لیتے ہیں اور جو صحیح کلچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے تھنڈا یا گرم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے آپ کو کھلانے پھلانے کا لگر آپ کی چاہت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو یہ کہا میں نے کہا ایسا بیٹا پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے ماما آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے آپ بھی لیجئے اس میں سے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے بہرحال ہو گئی بات اب وہاں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے تینوں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ کچن میں گئے پھر تو ان کی دوسری جو بہن تھی وہ کچن میں تھی اس کے سامنے واقعہ نہیں تھا وہ بھی کرسپ کھا رہی تھی تو اس نے جب مجھے دیکھا تو یہ بھی تربیت ہی کا اثر تھا کہ کھاتے ہوئے جو بھی آئے تو اس کو آفر کرنا تو وہ پھر آگے بڑھئے اور اس نے کہا کہ ماما would you like some تو وہ جو چھوٹا تھا بالکل تین سال کا تو اس نے کہا کہ we don't say that دیکھو تین سال کے بچے پر کیا اثر ہوا we don't say that we should say ماما have some دیکھو تربیت کا اثر تو ان بچوں کو چھوٹا مجھ سمجھو بچوں کی طرف میرے بھائیوں ہم توجہ نہیں کرتے دیکھو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم جب گھر میں چلے گئے تو ان سے ملاقات کی ان سے ملاقات کی ان سے ملاقات کی ان سے ملاقات کی وہ جو چھوٹے چھوٹے تین چار پانچ چھ سال کے ہوتے ہیں ان کی درم کوئی نہیں دیکھتا جتنی توجہ آپ بڑوں کو دو اتنی ہی توجہ چھوٹوں کو دو بیٹا کیا حال ہے خیریت سے ہیں کیا حال ہے تمہارا اس کو بھی توجہ دو ہمارے یہاں ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چار پانچ ساتھ آدمی جمع ہو جاتے ہیں بچوں کے دیکھے جاؤ تمہیں پیلا روم میں جاؤ آپ لوگ چلے جاؤ یعنی کوئی بچپن ہی سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ان کا کوئی رسپیکٹ نہیں اہمیت تو اپنے ساتھ بیٹھاؤ اور اپنے ساتھ بیٹھا کر ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ وہ آپ کی کلچر کو دیکھے آپ کی اخلاق کو دیکھے ہاں اگر کوئی ایسی پرائیویٹ سینسیٹیو بات ہیں اس وقت اگر ان کو دوسرے کمرے میں بھیجیا تو کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرماتے تھے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو دائی طرف حضرت حسن کو بیٹھاتے تھے بائی طرف حضرت حسین کو بیٹھاتے تھے کبھی کبھی زید بن حارسہ کو بھی بیٹھا دیتے تھے اپنے ساتھ حضرت عسیب بن زید کو بچپن میں جب تھے اور اتنا احتمام کے ممبر پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسن حسین آ رہے ہیں اور مجمع کی وجہ سے ذرا بچے ہیں تو گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو خطبہ بند کر دیا اور خطبہ بند کر کے ممبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر کے آگے تشریف لے گئے اور اٹھا کر کے ممبر پر لے آئے حضرت عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نوازی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے نماز میں تو وہ کھیلتے کھیلتے اوپر بیٹھ جاتی تھی اوپر بیٹھ جاتی تھی ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں ہم بھی ہمارے بھائیوں کے گھر بہنوں کے گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھنے والا ہے تو تم اس کمرے میں نے کہا نہیں یہاں رہنے تو ان کو یہ اگر آگے پیچھے سے گمیں پھینے کوئی بات نہیں ان کو دیکھنے تو کہ مامو نماز پڑھ رہے ہیں چچا نماز پڑھ رہے ہیں کہا کہ یہ تو تم سجدے میں جائیں گے تو اوپر بیٹھ بھی جائیں گے میں نے کہا کوئی بات نہیں اگر یہ بیٹھ گئے تو ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے کھیلنے تو ان کو کوئی بات نہیں اس میں کیا ہو گیا دیکھو میرے بھائیو پیار محبت شفقت اور اس کے بعد جہاں ضرورت پڑے ذرا آنکھیں بھی نکالو چھوڑی سختی بھی کرو تو بھئی توجہ کرو اس کی طرف اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں دو باتیں ہیں ایک بات کیا ہے کہ جس کے لئے بچہ پیدا ہو فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ اس کا اچھا نام رکھو دیکھو نام اپنی مرضی کا رکھو مگر بزرگوں سے پوچھ کر رکھو علماء سے پوچھ کر رکھو کبھی کبھی بعض لوگ بہت گلت نام رکھ دیتے ہیں نام اچھے ہونے چاہیے نام کا اثر ہوتا ہے اگر نام گلت ہوا تو بچے کے اندر برے اثرات آئیں گے نام اگر صحیح ہے اچھا ہے تو بچے کے اندر اچھے اثرات آئیں گے اور اس کے بعد صرف نام رکھ لینا کافی نہیں ہے اچھا بلکہ اس کے ساتھ پھر تربیت کا احتمام کرو تربیت میں محبت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سختی بھی تمبیح بھی اور ان کو بچپن سے ان کی ذہن سازی کی کوشش کرو اچھے ماحول میں اچھی جگہ پر ان کو لے جاؤ جن لوگوں نے دنیا میں کامیابیہ حاصل کی ہے ہمارے معاشرے میں کامیابیہ حاصل کی ہے ان کی طرح اشارہ کر کے بتاؤ کہ یہ صاحب جو ہے بچپن میں ایسے رہے تھے اتنی محنت کی تب جا کر یہ ایسے ہو گئے بیٹا تم ہی اس طرح کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے اللہ جللہ جلالہو عام بنوالہو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو آفیت عطا فرمائے میرے بھائیو دیکھو آپ سب حضرات میں سے بہت سارے مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں اس لیے میرے لیے یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ مجھے آپ حضرات سے زیادہ تجربہ ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میری جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے شاید آپ کی اتنے لوگوں سے ملاقات نہ ہوئی ہو جتنے لوگ اپنی داستان ہمیں آ کر سناتے ہیں اتنے شاید آپ کو آ کر نہیں سناتے ہوں گے آپ کا تجربہ اپنی جگہ پر ہم سے بہت عالی اور اوچھا ہوگا مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد اگر کسی کی گھر میں بگڑ گئی تو اس کو اللہ تعالی نے جو کچھ بھی سرمایہ دیا ہوا ہوں اس کا چینل سکون اٹھ جاتا ہے بہت لوگ آتے ہیں ہمارے بعد اور ایسے ہم نے گریبوں کو دیکھا فقیروں کو دیکھا انڈیا وغیرہ کے سفر میں افریقہ کے سفر میں کہ گھر میں کچھ نہیں پریشانی فاقہ مگر اللہ نے ان کو فرما بردار اولاد دی نیک اولاد دی اچھی اولاد دی تو میرے بھائیوں وہ اپنی اس بیچینی کو اولاد کے اخلاق کو دیکھ کر کے دور کرتے ہیں مگر میرے بھائیوں میں نے دیکھا کہ جن کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے بے دین ہو جاتی ہے مالدار گرانے کے لوگ بھی آج پریشان حال نظر آتے ہیں سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے ہمارا سب سے قیمتی امت کا بھی اور آپ کا بھی اور ہم سب کا اور ہم سب کی اولاد یہ ہماری ہے آپ کے اولاد ہماری اولاد آپ کی ہے یہ امت کی جتنی بھی اولاد ہیں یہ ہم سب کی ہے اسی لیے یہ اندر سے ایک کڑن ہے ایک فکر ہے اسی وجہ سے اس کو بار بار سمجھائے جاتا ہے آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ توجہ فرمائے اور شہر کے اندر اچھے مدارس ہیں اچھی تربیت کے انتظامات ہیں اور جو کچھ بھی ان کے اخلاق پر درست کرنے والی چیزیں ہیں ان کی درمون کو متوجہ فرمائیں باہر کا ماحول بہت خراب ہے سکول کے حالات بھی بہت بگڑے ہوئے ہیں تو ذرا نظر بھی رکھنی چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے کمپنی کیسی ہے اللہ جل جلالہ ہوا آمن والو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین و سلاللہ و لنبینا محمد و لعنی و سلید